جنتا میں تو پہلے رکا پٹ لیا گی چھتر پالی بکار لوگ سب آگا چناؤ لڑا گا نیو کون سمجھ ماندہ جی کسے کبھی کون سی پارٹی تلڑو فرق لگا آپاں تو جہاں بھی جائیں گے وہاں کام کریں گے در بھاگی کی بات یہ ہے کہ دو ہزار نو کے بعد ہم سبتہ سے دور ہیں جس کی وجہ سے بے روزگاری فیلنے لگ رہی ہے جب طاقت میں تھے پنجاب میں نوجوانوں کے ہاتھ میں بندوکھیں اٹھ رہی تھی کھالیستان کی ڈیوانڈ اٹھ رہی تھی ٹیرریزم تھا اس وقت ہم نے یہ سوچ بوز پیدا کی تھی کہ نوجوانوں کو بندوکھ نہیں کلم چاہیے آپ پہ کیوں کہتے جوان آپنا کنبا بھاری ہے تو میں بی جے پی میں بیٹھا ہی ہوں بی جے پی میں بی جے پی تا تو جی گھنے ساتھیشے آوے ہیں جو نراج بھی ہو رہے ہیں لوگوں کو پتا ہے کہ چھتر پاریدی پارلیمنٹ میں جائے گا تو دھرنے ختم ہو جائیں گے بروارہ ہے ملے تھی مطلب سروسٹرسٹ ملے کا وارڈ دیا گیا ہے کہ سروسٹرسٹ کا کن کن آدھاروں کی اوپر انام دیا جاتا ہے اور کن کن آدھاروں کی اوپر نہیں دیا جاتا ہے تو آپ جو بتا رہے ہو وہ ٹھیک دشاں ہے بتاتے رہیے تو دینے والوں کو بھی پتا لگتا رہے گا وہ ٹھیک دے رہے ہیں انکلت دے رہے ہیں ایک بات ہے جی آپ نوکو بی جے پیمہ ہوں فلال ہے سگر درو کا پیٹ رہا ہے ایک بے بینے فیکٹری کی مانگ کری تھی جن سواد کا دورہ نرستی چندریان پہ بے جن کی بات کری گی تو اس نے آپ کس نے جاتا ہے تک پاؤ گا لیکن انہیں جب ہوتی اران کا کام کریا تھا تو رکھا پاٹیا تھا کیونکہ یہ بہت چناؤں جو ہے بہت بڑا جو ہے چناؤں بن گیا تھا اور بہت جو رکھا پاٹیا تھا آج پھر تاو میدان میں اُتریں کہ کچھ مطلب اُس آئی رکھا پھر پڑھیں گے کس بات نہ لے کر پڑھیں گے کس تیار آ کے مطلب کے ایتی آج جو آج رچیں گے تو پھر بات چیت کریں گے نمسکار جی ٹھیک ہو ٹھیک ہے جی پہلے آس پڑھیں کہ کچھ لگ گیا جی آپ مطلب جنتا میں تو پہلے رکھا پڑھ لیا کہ چھتر پالیب کار لوگ سب آگا چوناؤں لڑے گا جب جنتا رکھا مار رہی ہے تو آپ سمجھ لو پھر جنتا کی آواز تو پار جاتی ہے نیو کن سمجھ ماندہ جی کسی کبھی کنسی پارٹی تا لڑو ہو پارٹی تو جنتا کی جب آواز ہے تو جنتا کی پارٹی سے لڑیں گے آپ کا مطلب کنسی پارٹی کا ساتھ ہے مطلب مکھے منتری پردان مطری کس کا یہ تو پارٹیوں نے دیکھنا ہے کہ جنتا کی آواز پہ کون پارٹی آگے بڑھتی ہے کیا آپ کی طرف سے ابھی تک کوئی کا پارٹی فکس نہیں ہے نہیں اب تو میں بی جے پی میں بیٹھا ہی ہوں بی جے پی میں بی جے پی تا تو جی گھنے ساتھیشے آویں ہیں جو نراج بھی ہو رہے ہیں کوئی بات نہیں کیونکہ روز روز درنیاں نے لے کے نیو گھنے کا مطلب چوچاکٹی سی لہگری ہے دیکھو سوابھاوک ہے ان درنوں کے پیچھے اپنا ہاتھ نہیں ہے اور یہ لوگوں کو پتا ہے کہ چھتر پالی دی پارلیمنٹ میں جائے گا تو درنے ختم ہو جائیں گے پکی بات ہو جی بیلکل نشن تو جانا چیئے کیونکہ درنے تو جب بیٹھتے ہیں جب علاقے کا پرتی نہیں تھی دھیان نہیں دیتا چیزوں آپ نے کیل آگے پھر اگر لوگ سبا چناؤ سو پرشنٹ نہ اون پایا تو ویدان سبا میں بھی اتر ہو گئے ویدان سبا تو پاوڑے کی موٹھی کا ہے لڑا لیں گے کوئی بات نہیں یہ بھی رک کے لاغے تھے جی بروالہ کا نام ہوا ہے گرائے چاریسا کے جن میں پاوڑا کی پرمختہ ہے اور ہفتہ پہلے مرجاپور میں ماجد میں کچھ گاؤں میں جو لوگ اکٹھے ہو کر بات کر رہے تھے ہون میں سب کا آدیش ہے کہ بھائی بروالہ لڑنا ہے تو آپ اپنے لوگ ہیں تو نیارے کیوں کر جامان نہیں ہوتا نیو بھی کمتھے جی کچھ ساتھی ہو رہے کہ کانگریش میں چلے جاؤ بی جے پیتے تو ناٹھے ہیں یہ آپ کے پریبار آلے ساری آپ پہ کیوں کہتے جامان اپنا کنبہ بھاری ہے کسیں ضرورت ہوگی تو آپ آ جاگا کی بات ہوگی ہے کہ فرق لگا آپ آپ تو جہاں بھی جائیں گے وہاں کام کریں گے اور جس نے اپنی پارٹی کی امیج صدار نہیں ہے اس کو گرائے چالیسہ پابڑے کی طرف دیکھنا پڑے گا کیونکہ امانداری کی رازنیتی یہاں سے چلتی ہے کام کرنے کی رازنیتی یہاں سے چلتی ہے بھائی چارے کو جوڑنے کی رازنیتی یہاں سے چلتی ہے جو شہیدوں نے دیس کو آجاد کراتے وقت فانسی کے فندے کو چمیا ان کی منشاہ کو صحیح کسوٹی پہ اتارنے کی رازنیتی یہاں سے چلتی ہے اس نمونے کو جو بھی پارٹی اکتیار کر لے گی وہ پارٹی درگھائی ہو جائے گی اور جو نہیں اکتیار کرے گی وہ نقصان میں رہے گی اب یہ تو پارٹی جب اپنے مطلب شروع میں چناؤ لڑیا تھا تاہو دیوی لالتک اران کا جو کام کرے تھا رکا پیٹھا تھا بھی ایک چھاتر نیتہ آیا ہے اور کچھنوں کو وہاں تھے بلے یو چھوڑا کہ ٹک پہ آوگا اس باڑک نے اس کا مطلب ہے ایڈ بڑڈا نیت تک آگے کیوں کھڑیا کرو ہو تو ایک ڈنکہ باج گیا تھا آج کون سا نیا ڈنکہ بجاؤ گی اچھا سوال آپ کا ہے یہ تو لوگوں نے تیہ کرنا ہے کہ وہ ڈنکہ کیسے بجائیں گے اب تو لوگوں کا ایک ڈنکہ بچ چکا ہے کہ اپنے بیٹے کو اپنے بھائی کو وہ چناؤ جتا کر کے پارلیابنٹ میں بھیجنا چاہتے ہیں تو جب ڈنکہ لوگوں نے بجا دیا یہ اگلے سوال تو اپنا آپ سوڑ ستے چلے جائیں گے ایک کانون آرہ جیلیوین ریلیشنشپ کا روز پان ساتگر برباد ہو جہاں پندرہ بیس برباد ہو جہاں کیے مانو اس کانون آج بھی فرید پورماگر اس سے گندی بات کچھ نہیں ہے جو اپنے سماج کے خلاف ہے یہ مہدی پارلیابنٹ میں جاؤں گا تو سپریم کورٹ نے یہ جو چھوٹ دے رکھی ہے اس کو بدلوانے کے لیے کانون پاس کریں گے سپریم کورٹ کی جزیز کو ہم لکھیں گے کہ اس سے پریوار نا سمجھی کی وجہ سے کوئی بچے دربدر ہو رہے ہیں پریوار ٹوٹ رہے ہیں اور اس کا نظائز فائدہ اٹھایا جا رہا ہے تو یہ بہت گہری چنتہ کا وشہ ہے جوڈی شریح نے یہ فینسلہ دیتے وقت ویکتی کی انڈویجول آزادی کا تو دھیان دیا لیکن اس کے رپرکشنز کہتے ہیں نا اس کے دوش کیا ہوں گے ان کے اوپر شاید اچھے طرح سے دھیان نہیں گیا اب ایسے کیسز کے اندر جو بچے ہیں وہ بے گھر ہو جاتے ہیں اور مہیلا یا ویکتی اپنی پسندگی کے لیے اپنی اچھا پورتی کے لیے وہ اپنے بچوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں پریواروں کی عزت کو نظر انداز کر دیتے ہیں تو یہ بہت گندی بات ہے اس سے گندی بات کچھ نہیں ہو سکتی اس کو سپریم کوٹ ریو کرے اور پارلیمنٹ کے پارلیمنٹیر نے اس بات کی چنتہ کو سوچیں کیونکہ یہ جو حیصلہ ہے ایسی پڑھی لکھی زمات کے لیے ہو سکتا ہے جو اس کی اچھائی اور برائی کو سمجھتا ہے ہمارے دیات کے اندر عارتھیک کمجوریاں ہیں ہمارے دیات کے اندر شکشہ کی کمیاں ہیں اور دوسرے انیک مدے ایسے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ویکتی پوری سوچ بوز کا استعمال نہیں کر پاتا اور دوشی بن جاتا ہے اور پریوار بگڑ جاتا ہے نقصان ہو جاتا ہے ایک جب بے روزگاری نے لے کے بھی بہت سارے یوہ ساتھی اتنے پریشان ہو رہے ہیں کہ مطلب جوب تو انہیں ملنے کن لاغری بہت مطلب پچھا آپ نے دیکھا ہوگا خیدر جو صرف بانوہ سیم رپیہ میں رات کی ڈیوٹی تھی اور کوئی لے کی بیلٹ میں ساتھی آجے ہے کس پرکار تے صدار مطلب اس میں کریا جا سکتا ہے بے روزگاری کا صدار جیتنا پابڑا اور گرائے چاریس میں نے کیا ہے نا اتنا شاید ہی کوئی کریں کیونکہ آپ جب طاقت میں تھے پنجاب میں نوجوانوں کے ہاتھ میں بندوکھیں اٹھ رہی تھی خالستان کی ڈیمانڈ اٹھ رہی تھی ٹیررزم تھا اس وقت ہم نے یہ سوچ بوز پیدا کی تھی کہ نوجوانوں کو بندوکھ نہیں کلم چاہیے بے روزگاری نہیں روزگار چاہیے اسی کی وجہ سے یہ تھرمل پاور پلانٹ کھیدر میں بارہ سو میگا وارٹ بزڑی دے رہا ہے اور کھیدر کے ہر اس پریوار کو نوکری کی پالیسی بنائی جن کی جمین نے گئی تھی اس کھیدر کے اندر بہت صداری سوگے سے ہوا گروہ جمبیشوری یونیورسٹی چھوٹرام سائنس ان ٹیکنالوجی یونیورسٹی یہ اسی سمیں کے فینسلے ہیں انہی یونیورسٹی مدراز پہلی یونیورسٹی تھی دوسری یونیورسٹی کسی نے بنائی تو وہ پاورا اور گرائے چاریس آگا فینسلہ تھا ٹیکنیکل ایڈیوکیشن پہ بھاگنے جب آپ کے پاس وہ میکمہ تھا تب یہ دو یونیورسٹیز آئی ہر ظلے میں انجننگ کالیزز آئے پولی ٹیکنک کالیزز آئے اور آج پچاس ہزار سے پانچ پانچ لاکھ دس دس لاکھ روپے مہینہ جو بچے کما رہے ہیں یہ اس انیس سو اکیاروے کے فینسلے کا حنصہ ہے جو لوگ روزگار کی طرف چلے گئے دربھاگیے کی بات یہ ہے کہ دو ہزار نو کے بعد ہم سبتہ سے دور ہیں جس کی وجہ سے بے روزگاری فیلنے لگ رہی ہے اس سے زیادہ اور تیجی سے کریں گے اور بھی تیجی سے تو پچاس ہزار پانچ لاکھتی کی بات کر دی ہیں اور سبتہ ہم آم گے تو پھر کہے لاکھتی کی بات ہو جائیں گے یہ ویکتی کا اپنا ہونر ہے ہم تو بچوں کو ٹرینڈ کرتے ہیں میں جب پڑتا تھا تب بھی بچوں کو سہرہ دیتا تھا پڑو کھلو ٹکڑے بڑو پڑاتا تھا تب بھی یہ دیان رکھتا تھا کہ آج جیت رہے تو نہیں جاگہ تو ان کو سکشہ دینا ہونر دینا اور اس کے بعد میں یوگے بنا کر کے راستہ پکڑا دینا پھر وہ بچہ کورپوریٹ سیکٹر دیکھتا ہے کہ بچے کی ولکشن تا کتنی ہے کسی کو پچاس ہزار پہ رکھتا ہے کسی کو دس لاکھ پہ لے تو وہ فینسلے تو پھر یہ انڈویجول خود کریں گے ہم ان کو حالات دیتے ہیں ہم ان کو راستہ بنا کے دیتے ہیں تو وہ راستے اور زیادہ بنائیں گے اس کے بعد میں تھوڑا دھیان کم دیا گیا سرکاریں آتی ہیں اپنے طریقے سے کام کرتی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے کام کیا اس طریقے کام میں کمی رہی ہے ایک بات ہے جی آپ نے کو بی جے پی محفیل آلے سگر درو کا پیٹ رہا ہے ایک بے بے نے فیکٹری کی مانگ کری تھی جن سواد کا دورانہ رستی چندریان پہ بے جن کی بات کری گی تو اس نے آپ کس نے جرتے دیکھو بات نہ وہ ایک مجاک تھا یا پھر سیریس بات تھی نہیں وہ چیف نسٹر نے کہا اس پہ کہ یہ میں نے لائٹ موڈ میں بات مجاک کی روپ میں کہی تھی لیکن وہ سلے ہوگی ان کا جو گریبنس تھا اس کو لوکل ایم ایلے کو بھی بیجے ماں اور ان کو چنڈی گھڑ بھی بھلایا اور اس کو کمپنسیٹ کر دیا گیا یہ کئی بار لائٹ موڈ میں بات ہو جاتے ہیں میں بھی اپنے پریبار میں کئی بار ہنس دیتا ہوں ہم بھی مجاک کر لیتے ہیں تو ایسی بات ان سے نکلی جو لوگ جو ویپکس ہے وہ یہ سمجھتا ہے بھئی بلکل ایسی بات نہیں ہونی چاہیے تھی وہ ویپکس کا کام ہے بچ مکہ مندری کی نیت اس میں کئی خراب نہیں تھی لائٹ موڈ میں کئی بات تھی میں جانتا ہوں اس بات جب آپ میں ستہ میں تھے اکیانوے کے اگر بات کرا اور آج کی راجنیتی میں رشتیم کی راجنیتی میں کتنا فرق مانوا آگیا دیکھو راجنیتی کے فرق تو ہر دور میں بدلتے رہتے ہیں اور اس پہ آواز اٹھتی رہتے ہیں آپ کو دھیان ہوگا نا ایک بار بہت سارے گنڈے لوگ راجنیتی میں آتے تھے اور ایک بار بہت پیسے والے راجنیتی میں آتے تھے پھر کئی بار بغاوت ہوتی ہے گنڈوں کوئی ٹکٹیں کیوں گنڈوں کوئی راجنیتی میں کیوں تو پولٹیکل پارٹی انڈر جاتی تھی پھر امانداروں کی طرف چلتی تھی شریفوں کی طرف چلتی تھی تو یہ دور چلتے ہیں تو میں نے جو کہا کہ ہم جب راجنیتی میں الیکٹڈ پوزیشن میں جاتے تھے تو ہمارے کام کرنے کے نظریے میں اب جو کام کر رہے ہیں اس میں پرشاشن کی اگر آپ بات کرو تو پرشاشن کا تو کوئی کامی سا خاص ہونے کون لاغ رہا کیونکہ پیچھا جو کناڑا موک لانا لگے سب تا بڑی چوری ہوئی تھی پریوار بلکل ختم بنا دیا تھا پورا ڈاک کا مارک ہے اور اس کا یہ اتنا بھی شراغ جو پرشاشن نہیں کٹ پائے ایسا ہے کوئی بھی دور آپ اٹھا کے دیکھو کبھی پولیس کے نام پہ کبھی تحصیل کے نام پہ کبھی ڈی سی کے نام پہ کبھی کمیشنر کے نام پہ کوئی کوئی ویواد اٹھتے رہے ہیں اور یہ ایسا ہے کوئی ویواد کو نیای پیر درستی سے اس کی نیای جو پرکریہ پورا کرنے کے بعد ہی پتہ لگتا ہے کہ اس میں گلتی کہاں پہ تھی تو ایسے موٹے طور سے نہیں کہا جا سکتا وہ ایسا ہے کوئی ویشے کو دیکھ کر ہی اس کے اوپر ایک انکوائری کے بعد فینسلہ کیا جا سکتا ہے بروالا کا نام لوگ آپ خیتر لین لگ رہے ہیں لیکن اوڑا تو گوڑا گوڑا پانی چڑیا رہا ہے سدھار میں آج دیکھ کے آیا تھا اور میں کیا کہ آیا ہوں کہ یہ درباگی پورن ہے اور جیسے ہی اس کو جلدی ٹھیک کریں گے جلدی ٹھیک کریں گے بروالا ہے ملے تھی مطلب سروس رشت ملے کا وار دیا گیا ہے اور پھر بھی پانی چڑ رہا جی اب یہ اس بات کا آنکلن جنتہ کرتی ہے آپ کی ایسیات جنتہ نا تو جگنیا نا تو نیو کون بیرا پاوس رشت کا دیا ہے کہ نہ دیا نہیں پھر یہ بات تو آپ بتانے لگ رہے ہو نا تو یہ جو آپ بتانے لگ رہے ہو انہی باتوں سے جاگرتی آتی ہے کہ سرب سریسٹ کا کن کن آدھاروں کی اوپر نام دیا جاتا ہے اور کن کن آدھاروں کی اوپر نہیں دیا جاتا ہے تو آپ جو بتا رہے ہو وہ ٹھیک دشاں ہے بتاتے رہیے تو دینے والوں کو بھی پتا لگتا رہے کہ وہ ٹھیک دے رہے ہیں غلط دے رہے ہیں تو بھائی ای بی ایک کا کہتا ہوں اڑھتا نیو کہنے لگ گے ہیں کا نام ہم نبی کر لینے دو بات تو اینڈنگ کر دیاں ویڈیو کی زیادہ لمبی ہو جگی آپ کو کیسے ویچار لگے کمن سیکشن میں اپنی رائے ضرور رکھئے ملیں گے ملیں گے نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے رامرام کیے کہیں گے تا ہوں بھر والہ کا پانی کون لکھڑا ہے کون لکھڑا ہے کیا دیتا ہوں یہ کھڑے یہ کھڑے یہ کہنے لگ رہے ہیں میں کٹ دوں گا کٹ دن دے گا ہاں وہ یہ جو اس کا لیول بتا رہے ہیں لیکن سماد آنتور سمشیاں کا ہوں تو وہی ملیں گے نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے رامرام